اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انویلٹر میں آپ نے سولر پینل کے موٹر کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں تو یہ آپ کو سامنے کنیکشن سٹرپ نظر آ رہی ہے اس میں ایک جمع والا پوائنٹ ہے درمیان میں پی بی والا پوائنٹ ہے اور ساتھ مائنس والا پوائنٹ ہے آگے تین پوائنٹ آر ایس ٹی والے ہیں اور اگلے تین پوائنٹ یو وی ڈبلی والے ہیں تو جو اوریجنل کنیکشن ہوتے ہیں وہ جمع پوائنٹ ہو جمع پوائنٹ اور مائنس میں پوائنٹ پوائنٹ میں پوائنٹ پوائنٹ مائنس پوائنٹ آئر اگر آپ نے واپڈا استعمال کرنے ہیں تو آر ایس ٹی والے پوائنٹ استعمال کرنے ہیں اور موٹر کے لئے 2 من قدری pill. والے پوائنٹ ہوتے ہیں عام روٹین پہ اگر آپ نے جمع مینس والے پوائنٹ سولر کے استعمال کرنے ہیں تو اس میں کنفرم کرنا پڑے گا کہ جمع والا پوائنٹ جو ہے وہ جمع والے پوائنٹ پہ لگے جمع والی کیبل اور مینس والی کیبل جو ہے وہ مینس والے پوائنٹ پہ لگے اگر آپ اس طریقے سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو تو آپ آر اور ٹی والا پوائنٹ استعمال کر کے سولر کی تاریں لگا سکتے ہیں اس میں جمع اور مائنس کا کوئی چکر نہیں ہے جس جگہ پہ جو بھی تار لگ جائے کوئی ایشو نہیں آئے گا تو یہ ہم کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کنیکشن اس کے آن کرنے آر اور ٹی والے جگہ پہ سولر کس طرح استعمال ہوگا یہ ہم آپ سولر کی دو تاریں لگا رہے ہیں پہلی تار جو ہے وہ ہم آر پہ لگائیں گے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ جو جمع والی ہے جب مائنس والی ہے اس کو کوئی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور دوسری تار جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور ساتھ جو ٹی والا پوائنٹ ہے وہاں پر آپ دوسری تار لگا دیں یہ سولر کے دو تاریں جو ہیں وہ ہم نے لگا دی ہیں اور پیچھے سے سپلائی آن کریں گے تو یہ ہمارا انویٹر آن ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کہ ہمارا انویٹر جو ہے وہ آپ آن ہو چکا ہے تو آپ سولر پہ آر اور ٹی استعمال کریں اور موٹر والی جو ہے تاریں وہ ٹی یو وی ڈبلیو پہ استعمال کر رہے ہیں ہمارا انویٹر آن ہمارا یہ آپ تین تاریں جو ہیں یہ موٹر والی ہیں اور یہ آر اور ٹی پہا ہم نے سولر استعمال دار لیا گا آپ کا انوائٹر چل جائے گا شکریہ جو